بسمانی الرحیم کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کر دینا اللہ نے جس کو جیسا بنایا ہے شکل و صورت کے لحاظ سے تو وہ اس میں زینت تو اختیار کر سکتا ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا آج کل مردوں میں بھی یہ مرض ہے اور خواتین میں بھی کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق پر خوش نہیں ہے خواتین اپنی بھویں باریک کرتی ہیں ناخن بڑھا لیتی ہیں دانتوں کے درمیان باز مرتبہ خلا پیدا کرا لیتی ہیں گسائی کر کے ان تمام چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں لانت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں بھووں کے بال نوچتی ہے اس پر اللہ کی لانت ہے آئی بروز بناتی ہیں آج کل اس کے حسن کے نام سے اور خوبصورتی کے عنوان سے بیوٹی پالر میں بھووں کو باریک کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی نے بھویں جیسی بنا دی ہیں اب باریک کر کر کے اس کو کسی کی باریک بنا دیں کسی کی موٹی بنا دیں اب جیسی بنا دیں سابون سے دھولیں اس کو شیمپو سے دھولیں سرسوں کا تیل لگا کے کنگھی کر لیں یہاں تک تو اجازت ہے نوچ نوچ کے اس کو تبدیل کر دینا اپنے چہرے کی حیعت جو اللہ نے آپ کے چہرہ بنائے اس کو تبدیل کر دینا اللہ کے بنائے چہرے کو پسند نہ کرنا یہ حرام اس کی اجازت نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ہم نے شیطان کو شیطان نے حضرت آدم کو جب برغلایا اور شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اس آدم کو گمراہ کروں گا اس کی اولاد کو تو شیطان کے الفاظ یہ تھے وَلَا أُذِلَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ کہ اللہ میں ان کو اس حد تک گمراہ کر دوں گا کہ یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کر ڈالیں گے اس پہ راضی نہیں ہوں گے تو نے جیسا بنایا کہیں گے نہیں ایسا نہیں دوسرا ہونا چاہیے تھا کسی اور طریقے سے ہونا چاہیے تھا چہرے کو تبدیل کر دینا بھی اسی میں داخل گھروں کی خواتین کو عورتوں کو اللہ سے ڈرائیں اللہ کی عذاب سے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اس سے عورت کے حسن بڑھتا نہیں ہے وحشت ہوتی ہے آج عورتوں کے باریک باریک پل کے صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بالوں کھیڑے ہوئے ہیں یہ قدرتی نہیں وحشت ہوتی ہے چہرہ بگڑ جاتا ہے اس سے لیکن ہر وہ فیشن جو انگریزوں سے آ رہا ہے اس کو ہمارے ہاں ڈوب کیا جا رہا ہے اسی بھی چلا جا رہا ہے پھر جنگلیوں کی طرح ناخن بڑھا لینا یہ درندگی ہے یہ انسانیت نہیں ہے اس کو حسن سمجھا جا رہا ہے عورت کے ناخن بڑھے ہوئے ہیں کھانے میں وہ ناخن ڈوب رہے ہیں پانی میں وہ ناخن ڈوب رہے ہیں چلتے پھرتے اپنے بھی لگ رہے ہیں دوسرے کے بھی لگ رہے ہیں تو اور وحشت بھی ہو رہی ہے ان ناخنوں کو دیکھ کے کون سا حسن ہے کون سا جمال ہے اس میں کیا خوبصورتی ہے کہ انگلیوں کے جنگلیوں کی طرح ناخن جو ہے وہ بڑھے ہوئے ہیں جنگلی پر نہیں تو انسان کی جب عقل ماری جاتی ہے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو وہ الٹے کام کرنا شروع کر دیتا ہے انگریزوں کی تو بیچاروں کی عقل ماری گئی ہے وہ تو کیونکہ فطرت کی زندگی سے ہٹ گئے مذہب سے ہٹ گئے تو وہ تو ہر الٹا کام کریں گے جب انسان فطرت سے ہٹتا ہے تو اس کی تو عقل خراب ہو جاتی وہ تو کریں گے وہ تو مذہب سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں وہ تو خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح کے محتاج نہیں ہیں نائٹ کلبوں میں مو کالا کر لیتے ہیں پھر ان کے ہاں فرق نہیں ہے محرم غیر محرم کا درندے بنتے چلے جا رہے ہیں وہ مرد عورت بنے گا عورت مرد بننے کی کوشش کرے گی گلوکاروں کو جو جو اسٹائل ہے نا وہاں پہ لیڈیز اسٹائل ہیں ایک عورت نے شادی کی کسی امریکہ کے مشہور گلوکار سے پھر اس نے طلاق لے لی اور طلاق اس بنیاد پہ لی کہ اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے یہ بھی ایک گھنٹہ میک اپ کرتا ہے شوہر ہے ایک گھنٹہ شیشے کے سامنے بیٹھا رہتا ہے میک اپ کرنے کے لیے میں بھی بیٹھتی ہوں تو میرا مجھے بننا چاہیے آدمی چاہیے جس میں مردانگی ہو وہ تو کوئی نیک عورت تھی جو فطرت پہ واقعی تھی اس لیے اس نے طلاق لے لی ورنہ وہ کہتی میرا میاں کتنا اچھا ہے اس سرخی پوڈر میں لگا رہا تھے ایک گھنٹہ بیٹھ گئے کتنا نیک آدمی ہے تو فطرت کی تبدیلی جو ہے فطرت کی تبدیلی اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کی تبدیلی یہ بہت بڑا جرم ہے اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعناللہ المخنصت بالرجال من النساء کہ وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں المشبہتی من النساء وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے اور وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں ان پر بھی اللہ نے لعنت کی تو گھروں کی خواتین کو یہ بات بہت تاقیز سے سمجھائیے کہ آئی بروز نہ بنایا کریں جیسی پلکیں اللہ نے بنا دی اس کو ویسے ہی رہنے نوچ نوچ کے شکل کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں اور ایسی بگڑتی ہے شکل کہ جس کو ایک دفعہ لط پڑ جائے پھر وہ چھوڑتی ہے تو اور گھنے بال نکلتے ہیں پھر جا کر اور دوسرا یہ ناخنوں کو کٹھوا لیا کریں گھر میں نگرانی کیا کریں ناخن زیادہ بڑے ہوتے ہیں نماز بھی مکرو ہو جاتی ہے پھر کیونکہ وحشیانہ ناخنوں سے اللہ نماز قبول نہیں کرتا کسی اور بھی اس کے مسائل ہیں پانی بھی مکرو ہوگا کھانا بھی مکرو ہوگا جس میں ڈبو ڈبو کے وہ چیزیں کھائی جا رہی ہیں تو یہ کون سا حسن ہے اسی میں اسی طرح خواتین بالوں کو آج عجیب عجیب اسٹائل سے بنا رہی ہیں تو یہ بھی تغییر خلق اللہ ہمیں داخل ہے بالوں میں شریعت نے یہ اجازت نہیں دی کہ جہاں سے چاہو کٹ لو جہاں سے چاہو ٹین کرا لو جہاں سے بال چھوڑ دو ہندووں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہیں سے سر مڑا لیتے ہیں کہیں سے بال چھوڑ دیتے ہیں اب ایک لٹھ نکل رہی ہوتی ہے ان کے پندتوں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صاف لفظوں میں منع کیا ہے کہ کہیں کے بال کٹے جائیں اور کہیں کے نہ کٹے جائیں صاف حدیث ہے اس لئے علماء نے بیان کیا ہے کہ مرد کے لیے بھی حکم ہے عورت کے لیے بھی کہ بال یا تو سارے سر کے برابر چھوڑو چھوٹے بال رکھیں بڑے بال رکھیں اس میں تو کوئی قید نہیں ہے لیکن بال چاروں طرف سے برابر ہونے چاہیے کہیں سے بالکل گدی اڑا دی فوجی کٹ بالوں کو دیکھیں وہ تو فوج میں قانون ہے ان فوجیوں کی تو مجبوری ہے جس کی مجبوری نہیں ہے وہ بھی گدی اڑا کے آ رہا ہوتا ہے پوری کٹورا رکھ کے پھیر دیا ہوتا ہے اس طرح گھما دیا ہوتا ہے یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے اس لئے کہ اس سے شکل بگڑتی ہے انسان ہم اس کو فیشن سمجھ رہے ہیں اور اللہ اس کے رسول کیا کہہ رہا ہے تو منہ اپنی شکل بگڑ دی کٹورا رکھ کے نا فوجی کٹ میں اسی قسم کا ہوتا ہے یہاں سے کٹورا رکھا ادھر سے گھما دیا ادھر سے بھی کٹ گا ادھر سے بھی ٹنڈ ہو گئی اوپر اوپر بال ہے تو یہ اس طرح سے شکل فیشن تو کہے گا کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت لگ رہا ہے مگر اللہ کہیں گے یا تو سارے سر کے بال رکھو اس طرح پھیر رہا ہے سارے سر پہ پھیرو نہیں پھیرنا تو سارے سر کے بال رکھو تو مرد کو تین قسم کے بال رکھنے کی اجازت یہ نوٹ کر لیں اچھی طریقے سے یا تو وہ اس طرح پھیر کے سارے سر کے بال صاف کر لیں یہ بھی جائز ہے کوئی ثواب نہیں ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گنجہ ہونا کوئی فضیلت کی چیز ہے اسلام میں بڑا سواب ملتا ہے کر کے گھومنے ایسا کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بال رکھے صرف ہج عمرے پہ آپ نے اس طرح پھیروائے لیکن اگر کوئی اس طرح پھیرواتا ہے اس کو ایسے اچھا لگ رہے تو ٹھیک ہے کوئی اس میں گناہ بھی نہیں ہے کوئی اصلاح کے لئے مریدوں کے بال سر مڑواتا ہے تو بھی ٹھیک ہے تاکہ شو بازی کا تھوڑا سا انصر ختم ہو جائے باقی اللہ کے نبی نے بال رکھے ہیں تو بال یا تو سارے سارا سر مڑوائے بال رکھنے ہیں تو پھر ان بالوں کی دو کیفیت ہیں یا تو چھوٹے بال رکھے گا یا بڑے بال رکھے گا یہ سبق یاد کراروں آپ لوگوں کو دیکھیں تاکہ اچھی طریقے سے نا یاد ہو جائے آسان کریں بال رکھے گا تو یا تو چھوٹے بال رکھے گا یا کیا رکھے گا بڑے بال چھوٹے بال اگر رکھنے ہیں تو پھر چاروں طرف سے برابر ہوں برابر کا یہ مطلب نہیں کہ انچ ٹیپ لے کے ناپنا شروع کر دیں وہہمی بن جائیں بس نہ ہی سکیں بھائی برابر سرابر بال کٹو تھوڑے بہت اونچ نیش تو ہو جاتا ہے وہ معاف ہے یہ نہ کرے کہ ادھر سے اس طرح ادھر سے لگا دیا اس طرح پھر یہاں سے پف نکال لیا جیسے لڑکے بناتے ہیں تو دولہ سے پہلے میں ملا نہیں تھا اجنبی خاندان میں شادی ہوئی تھی ہمارے کسی پشیدار خاتون کی تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا دولہ پتہ نہیں کہاں ہیں ایک صاحب بار بار آکے مل رہے ہیں وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہی دولہ ہیں میں کہہ یہ پھر کسی نے بتایا کہ یہ دولہ ہیں میں بڑا حیران ہوں میں نے کہا ان دولہ کو بال بنانے کی بھی توفیق نہیں ملی ان کی شادی ہو رہی اور بال تک نہیں بال عجیب سے آگے سے کبوتروں کا گھوصلہ جیسے ہوتا ہے کبوتر کا گھوصلہ بناوا تھا سر پہ تو عجیب سٹائل میں نے کہا اس آدمی کو کنگی نہیں ہے جس سے تھوڑا سے بال برابر کر لیتا پتہ نہیں یہ گھوصلہ کیوں بنایا ہے پھر مجھے خیال آئے کہ دولہ بھی مصروف ہوتا ہے دوست حباب دعوتی ہے وہ تو شاید بچارے کو فرصت نہ ملی ہو پتہ یہ چلا ہے کہ یہ بیوٹی پولر جا کے ہیئر ڈریسر کے پاس جا کے بہت بھاری بھر کم پیسے دی ہیں یہ چیز بنوانے کے اس نے یہ آرڈر پہ بنوایا ہے گھوصلہ اس نے یہ فیشن ہے تو یہ جو کبوتروں کا گھوصلہ بنایا ہے سر پہ یہ بقاعدہ آرڈر پہ پیسے دے کے بنوایا ہے تو یہ کیا ہے یہ بھی تغییر خلق اللہ میں داخل ہے یہ بھی تغییر خلق اللہ ہے بالوں کا ایسا نہیں ہے کہ ادھر سے یوں نکال لو ادھر سے پف نکال لو اس کی شریعت میں اجازت بالکل بھی نہیں ہے بال چاروں طرف سے برابر کٹیں کنگ ہی کر کے یا تو درمیان سے مانگ نکالیں یا سارے بال پیچھے لے جائیں سمجھ میں آرہیے نا درمیان سے یا تو مانگ نکالیں یا سارے بال پیچھے لے جائیں اور تیسری کیفیت ہے اگر بڑے بال رکھنے ہیں کسی نے تو پھر وہ پٹے والے بال رکھیں پٹے والے کا مطلب یہ ہے کہ پھر سارے بال پیچھے کی طرف لے جائے پیچھے سے بڑھنا شروع ہوں سمجھ رہے ہیں نا پھر بالوں کی صرف آگے سے نوکے کٹ سکتا ہے باقی بال پھر آگے سے چھوٹے نہیں وہ پھر پیچھے سے سارے بال پٹے والے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹے والے بال رکھیں وہ کبھی کندوں تک بھی ہوتے تھے کبھی کندوں سے نیچے بھی چلے جاتے تھے کبھی گردن تک کبھی کان کی لوہ تک تو یہ تین کیفیات ہوتی تھی تو آج بالوں کے حجیب حجیب سٹائل وجود میں آ رہے ہیں یہ اس کی اجازت نہیں ہے اور عورت کے لیے بال صرف پٹے والے ہی رکھنا جائز ہے عورت کے لیے اور کسی قسم کے سر منڈانا بھی جائز نہیں ہے بالوں کو چھوٹا کرنا بھی جائز نہیں ہے چھوٹا کرنا کیوں نہ جائز ہے اس کے دلائل کیاں وہ پھر کسی اور وقت دوں گا اس پہ اشکالات بھی لوگ کرتے ہیں تو عورت کے لیے ہے بال بڑھانے کا حکم اور سارے بال پیچھے لے جائے وہ پیچھے لے جائے مطلب یہ ہے کہ سائڈ کی مانگ نکالنا بالوں کو گھوانا پف بنانا اس کے کوہان نکال لینا فیشنیبل عورتیں جس طرح سے کر رہی ہیں اس کی اجازت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کہ جو جنت کی خوشبو بھی ان کو محسوس نہیں ہوگی ان پر اللہ کی ایسی لانت ہوگی فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی کپڑے یا تو اتنے باریک ہوں گے جس سے جسم نظر آتا ہے یا کپڑے اتنے چپکے ہوئے ہوں گے جس سے جسم کا اوبھار واضح نظر آتا ہوگا اور دوسری صفت ان کی ہوگی روسہم کاسنیمت البخت کہ ان کے جو سر ہیں وہ اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگے یعنی بال آگے سے ایسے اٹھے ہوئے ہوں گے فیشن کے طور پر جیسے اونٹ کا کوہان اٹھا ہوا ہوتا بالوں کو آگے سے گھما گھما کے اٹھایا ہوا ہوگا تو عورت کے لیے بال آگے سے اٹھانے کی اجازت نہیں ہے اس کو چاہیے بال پیچھے کی طرف لے جائے تو گھروں میں یہ چیزیں سمجھائیے ناخن کٹائیں جا کے ایک تو وہ لے کر آئیں کیا کہتے ہیں اس کو چھوڑا نہیں وہ کلھاڑی کلھاڑی اتنے بڑے بڑے ناخن ہو گئے ہیں یہ نیل کٹر سے نہیں کٹنے والے ہیں کلھاڑی اسے کٹیں گے اس پہ آرے چلیں گے تو یہ ناخن کٹیں گے اور بھویں بنانے سے ان کو منع کریں بعض عورتیں دانتوں کی ترمیان خلا پیدا کرتی ہیں ان کو متفل نجات کہا جاتا ہے کہ دانتوں میں خلا اچھا لگتا ہے نا جب آگے کے دانتوں میں خلا ہو تو نہیں ہوتا تو وہ گھسائی کرا کے خلا کروا دیتی ہیں اس پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے دانت جیسے بنا دیئے اس کو وہ چھیڑے نہیں اس کو برش سے مانج لیا کریں نکلے ہوئے ہیں آگے ہوتوں سے باہر آ رہے ہیں تو وہ پھر ایک الگ حکم ہے اس کا آپریشن وغیرہ کر کے وہ پھر تکلیف ہوتی اس سے کھانے پینے میں وہ ایک الگ مسئلہ ہے تو عام حالات میں اس کی جات نہیں ایک اور آخری چیز بتا دوں اسی میں سفید بالوں کو کالا کرنا یہ بھی اللہ کی بنائیوی تخلیق کو تبدیل کرنا چالیس سال سے پہلے کسی کے بال اگر سفید ہو جائیں تو یہ تو بیماری ہے کیونکہ ابھی بھوڑا ہوا نہیں ہے اور بال سفید ہو گئے تو ایسی اس صورت میں تو گنجائش ہے کالا کولا لگانے کی گنجائش ہے بہتر وہ بھی نہیں چلو جی سفید ہو گئے ابھی بزرگ ہے نہیں لیکن بزرگی جھلکنا شروع ہو گئی تو چلو تھوڑا بہت کچھ شادی وادی ہو رہی ہے لڑکی والے کیا کہیں گے بڑھے کو دے دی اپنی بیٹی تھوڑا سا کالا کولا لگا دی ہے بھئی وہ ایسے اگلے دن پکڑا جاتا ہے کالے کولے اتر جاتے ہیں بہتر ہے نہ لگائے مہندی مہندی لگا لے لیکن چالیس سال کے بعد بالوں کو کالا کرنے کی بلکل اجازت نہیں یہ حرام ہے بلکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں منع فرما اجتنب السواد فرمایا کالے رنگ سے بچو اس لیے کہ اب اگر آپ بالوں کو سیحہ کر رہے ہیں اس کا مطلب اپنی عمر چھپا رہے ہیں سمجھ میں آرہی ہے نہ اللہ تعالیٰ بوڑھا کر رہے ہیں بولیں اب ٹھیک اب قبر کی تیاری کرو بس بہت بہت جوانی کی مستیاں دیکھ لیں قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے پوچھیں گے اَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں تمہیں نصیحت حاصل ہو جاتی اور تمہارے پاس ایک ڈرانے والا بھی آ گیا تھا جس نے تمہیں ڈرا دیا تھا متنبع کر دیا تھا تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ ڈرانے والا کون ہے تو بعض نے کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں اور ایک قول یہ بھی ہے مفسرین کا وہ سفید بال ہیں عمر ہو جائے اور بال سفید ہوں تو یہ بال سفید اللہ کی طرف سے سگنل ہے کہ اب آخرت کی تیاری کر لو اب تمہارے اندر ویٹامنز کی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے تب ہی تو بال کالے سفید ہو رہے ہیں ورنہ سارے پروٹین وروٹین پورے فٹ فارٹ چل رہے ہوتے تو بال تھوڑی سفید ہوتے اور گھنے ہو جاتے اور کالے ہو جاتے تو چالیس سال کے بعد کتنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں انسان کے میرے سفید بال کالے ہو جائیں اوپر سے کالے کر سکتا ہے اندر سے کالے نہیں کر سکتا کتنا زور لگا لے کتنی خورا کے کھلے یہ سب فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں فلاں حکیم صاحب نے قبلہ حکیم نے ایک تیل ایجاد کیا ہے سفید بالوں کو کالا کر دیتا ہے اور فلاں نے ایسی دوائی ایجاد کیا یہ پہلے ہو جائے گا چالیس سال کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس میں آدمی راضی ہو جائے بھئی اللہ اگر چاہ رہے ہیں کہ میری اس میں سفیدی پیدا کر دیں مجھے بزرگ بنا دیں تو میں اسی پہ خوش صحیح اور کام جوانوں والے کریں جس سے پتہ چلے جوان ہیں بالوں کو کالا نہ کریں آج پورے تھک کالے ہو کے آئے ہوئے ہوتے ہیں موہ تک پہ کالک لگی رہی ہوتی ہے دھاڑی پہ جو کالک لگائی ہے نا وہ گالوں پہ لگ رہی ہوتی اتنی بھر بھر کے بیگم سے کہا ہوتا ٹھوس ٹھوس کے لگاؤ تو حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اگر آپ نے لگانا ہے مہندی لگا دیں آپ ڈارک براؤن بھی مہندی لگا سکتے آپ ڈارک براؤن کلر بھی لگا سکتے ہیں براؤن کرا لگا رہے ہیں ڈارک براؤن لگا رہے ہیں بالکل کالا کولا اس کی اجازت نہیں ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو ایسے تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ کی بنائیوی فطرت کو تبدیل کرنا لازم آتا ہو نورمل بن کے رہنا چاہیے اللہ کی فطرت پر راضی رہے ہیں پہلے زمانے میں لوگ جو چالیس سال کے بعد لوگ سفید رنگ لگاتے تھے داڑی اور بالوں پہ تاکہ تھوڑے بزرگ نظر آئیں گے تو لوگ احترام کریں گے ہمیں مجھ سے مشورہ لیں گے اور لوگ کہیں گے بھئی اب پکی اوپر کا آدمی ہے اس سے ہر چیز میں مشورہ لیا جائے اس کا احترام کیا جائے پہلے الٹا کام ہوتا تھا کیونکہ نوجوانوں کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے کہتے ہیں یہ تجربہ کار ہے اس میں مشور نہیں ہے یہ سمجھدار نہیں ہے ان کو مجلس میں نہیں بٹھایا جاتا تھا تو بزرگوں کا بڑا احترام ہوتا تھا تو لوگ بزرگ بننے کے لیے سفید رنگ کرتے تھے اپنے چہرے پہ اس پہ سر کے بالوں پہ اور داڑی پہ تاکہ لوگ احترام کریں آج اللہ بزرگ بنا رہا ہے اور یہ بچہ بننے کی کوشش کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے تمہارے چہرے پہ میں نور لے کر آؤں گا رونق لے کر آؤں گا اور یہ کہتے ہیں نہیں مجھے وہی لڑکپن پسند ہے بنتے کھیلنے والا کنچے کھیلنے والے جو زندگی ہے مجھے وہی پسند ہے تو یہ بھی اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہونے کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ و بحمدی کا نشہدو اللہ علیہ انتہ نستغفیروک و نتو بلے